پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کو جب فوقہ نے کہا یہ سد زریعہ اس کو کہتے ہیں سد زریعہ پہلے سی دروازہ بند کر دو گناہ کا تاکہ اس بڑے گناہ تک پہنچے ہی نہ جیسے قرآن نے کہا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ قریب نہ جانے کیا مطلب یہ کیوں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو ویسے باقی چیزوں میں کہہ دیا قتل نہ کرو چوری نہ کرو لیکن زنا کے بارے میں کہا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ یہ قریب نہ جانے کا عنوان کیوں اختیار کیا یہ کیوں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو اصل مسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سد زریعہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی زریعہ جو زنا تک پہنچنے کے تھے انہوں زریعوں سے انسان کو روک رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم بدنظری کر کے نامہروں کو پہلے دیکھو نہ زبان کا غلط استعمال کر کے اس سے گفتگو کرو نہ ہاتھ ملا کے اس کے قریب نہ ہو تو گویا کہ یہ سارے وہ اسباب ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو اس بڑے گناہ کے قریب لے کے جاتے ہیں تو پہلے سے روک دے والا تقرب الزنا جو چیزیں اس زنا کی طرف اوبارنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جب انسان انہی چیزوں سے بچا کے رکھے گا تو زنا تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں سدے ذریعہ تو پہلے سے محتاط کر دیا کہ بھی بچ جاؤ تب ہی تو شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو زیادہ تانک جھانک نہ کرو ہر چیز کو یوں غور غور سے نہ دیکھو کیوں فرمایا کہ اس لئے کہ اس دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا انسان کے اندر حرس پیدا ہوگی اور حرس انسان کا مرض ہے جیسے میں نے بتایا کہ بہیمیت اور حیوانیت کا غلبہ ہو تو حرس پیدا ہوتی او حرس کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ کتنی خوبصورت چیز ہے یار یہ شو پیس تو یار یہ ہتیانہ چاہیے یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے اب نتیجہ کیا ہوگا وہ آنکھ بچا کے چوری کرنے کی ذہات بڑھائے گا بڑھا کے اپنے تھیلے میں ڈال دے گا تو دیکھو دھانگ جھانگ تھانگ کا نتیجہ کیا نکلا چوری اس لئے حکم ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ ہاں خود وہ کوئی چیز تمہیں دکھائے کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے یہ چیز لیے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ تعریف کرتے ہیں دعا دے دیں اپنے لئے مانگنی ہے اللہ سے دعا مانگنے کے اللہ ہمیں بھی دے دے لیکن خود جا کے نہ یہ دو تھانکو جھانکو ایک تو ہی کہ یہ دو تھانکو جھانکو کے کئی بدنظری نہ ہو جائے کئی نگاہ نہ پڑ جائے زیادہ کان لگاؤ گئی تو کئی آواز کو ایسی نامحرم آواز کان میں نہ پڑ جائے تو وہ وہ زنا کی اسباب اور دوائی پیدا ہونے لگیں گے انسان کی دل میں برے خیال آنے لگیں گے اور چیزوں کے جب دیکھے گا تو کوئی چیز پسند آگئی تو سوچے گا یار آنک بچا کے یہ چیز اٹھائی لیتے ہیں بعد میں حساب کر لیں گے یار اچھی لگ رہی ہے دیکھو ایدوزہ دیکھنے کے نتیجے سے کیا ہوا انسان چوری کر بیٹھا اس نے شریعت نے کہا کہ کسی کے گھر میں جا کے ایدوزہ سر نہ اٹھاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو اور یہاں تک فقہ نہیں لکھا اگر نامحرم عورت نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد لوٹے میں پانی بچ گیا تو اس بچے ہوئے پانی سے بھی وضو نہ کرو کیونکہ اس سے جب تم وضو کرو گے تو اس عورت کا خیال آئے گا کہ یہ عورت کا وضو بچا ہوا پانی ہے تو انسان کا نفس حض لے سکتا ہے انسان کا نفس اس سے مزہ لے سکتا ہے انسان کا دماغ ادھر متوجہ ہو سکتا کہ اس کا پانی ہے یا اس کے لوٹے میں ہاتھ لگے ہیں یا اس نے لوٹا پکڑا یوں وضو کیا تو فرمایا کہ اس پانی سے وضو نہ کرو کیونکہ ظہر ہے کہ یہ دوائیہ گناہ ہیں یہ آپ کو آہستہ آہستہ سٹیپ پر سٹیپ گناہ کی طرف لے جائیں گے تو دیکھو یہ تقوی تقوی ایک ڈرنے کے معنی میں ہے جو بڑے بڑے جرائم سے انسان ڈرتا ہے اور تقوی ایک محتاط رہنے کا معنی میں ہے کہ انسان پہلے سی احتیاطی تطابیر اختیار کرتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ بڑے گناہ کے ذر مبتلا ہو جائے